بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں پھر ایک نیو ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں تو رہی گوشت اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کم کم چیزوں کی ضرورت بڑے گی یہاں میں نے آدھا کلو بیپ کا گوشت لیا ہے ہڈی کے ساتھ آدھا پتہ میں نے لیا ہے کڑی پتہ دو عدد لونگ جائیں گی چار ثابت کالی میچے جائیں گی ایک داچینی کا ٹکڑا لیے، ایک بری لائچی لیے hills ایک کٹوری بھر کے کوکنگڑ رہne شامل ہوگا ایک بری پیاز لیے اس کو بریٹ کٹنگ کر لیا ہے 1 تیبل سپون بھر کے جو ہے لسول اردر کا پیس جائے گا دو عدد میں نے ٹماتر لیے ان کو چھوٹا چھوٹا بریٹ کٹنگ کر لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے جو ہے میں نے ادھا پیسہ دھنیا لیے 1 tی سپون پیسی لال مچے لیے مصالے پاؤڈر لیا ہے مصالے پاؤڈر لیا ہے آپ اپنے حساب سے مصالے شامل کیجئے گا اس میں اب ہم نے ایک رائی رکھ لیا ہے فلیم اون کر دیا سب سے پہلے ہم اس کے اندر اپنا کوکنگ آئل شامل کریں گے کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر مصالے شامل کر دی مصالے شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنی ایک پیاس شامل کر دینا ہے اور ہم نے اس کو ہلکا سبھائے کرنا ہے ایک دو میل کے لیے پیاس کو ساکھیں دھوڑی سی سوپٹ ہو جائے ہماری پیاس جی ویورس پیاس ہمارے سوپٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنا لسن ادرک کا پیس شامل کر دیں گے اور اسے بھی ایک پیاس ایک دو میل کے لیے سوائے کریں گے تاکہ اس کا جو سچا پانے وہ دور ہو جائے اس لسن ادرک ہمارا اچھے طریقے سے کھل گیا ہوا اس کے اندر اب ہم اس کے اندر جو ہے اپنے تمارٹر ڈال دیں گے تمارٹر ڈال کے جو ہم نے آپ کو مسالے بتائیں ہم وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک سے دو میل کے لیے تاکہ ہمارے تمارٹر جائیں وہ سوکت ہو جائے ہمارے تمارٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوکت ہو گئے اور دیکھیں اویل بھی بھانا سیپٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو اپنا گوشت لیا یہ بھڑا گوشت ہم یہ شامل کر دیں گے اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے اس کو اچھے طریقے سے بھون کے پھر ہم اس کے اندر دو گلاس پانی کا شامل کر دیں گے اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو بھوننا ہے پان سے چھے منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ہم نے گوشت کو جو ہے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو اویل ہے وہ سیپٹر تو پھر ہم اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے جل جے ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا یہ دیکھیں آپ اویل بھی ہمارا سیپٹر ہو چک ہے اب اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دینا اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے اب ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گلجے جب ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گلجے گا اور پانی اس کا تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنی توڑیا شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے ایک کلو لی ہیں کیوشت ہمارے گوشت کو یہاں پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا یعنی کہ تیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گلج چکا ہو ہے اب اس ٹیچ پہ آ کے ہم نے یہاں پہ توری لیاں ہم لوگ توری کہتے ہیں کچھ لوگ ترائی کہتے ہیں ہم نے یہ ایک کلو لیا اس کو اچھے طریقے سے چھین کے اس کو واش کر لیاں ہم نے تمام ہم نے جو توریاں وہ اس گوش کے اندر ڈال دینی ہے ہم نے اپنی تمام توریاں اس کے اندر ڈال دی ہیں کہ ہماری کھلو توریاں اور آدھا کھلو ہمارا بیو کا گوش تھا اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ڈھاپ کے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکائیں گے دیکھیں ابھی اسے جو ہے توریاں نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لیے ڈھاک کے پکانا ہے تاکہ جو ہے تمام توریاں جو اپنا پانی نکال لیں اور اسی پانی میں اچھے طریقے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ پک جیں گی دیکھیں توڑیوں نے کافی جو ہے اپنا پانی چھوڑا ہے اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ پکے بلکھون خوری سی رہ جیں گی اور اس کا پانی وہ کافی ڈرائے هو جائے گا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اب یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے جو ہے سبس دھنیاں دیا ہے وہ ہم اس کے درش شامل کر دیں گے توری گوشت یہ بہت ہی زبدست جو ہے بن کے ریڈی ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے اس کا ٹیسٹ یہ بہت ہی کھانے میں مزیدار ہوتا ہے اب ہم اس کو ڈھاک کے جو ہے اس کا پانی خوشت ہونے تک اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے ہمارا جو توری کا پانی ہے وہ تمام خوشت ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو بلکل ایک دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ رہ دیں گے بلکل سلوہ پہ تاکہ ہمارا اوائل جو ہے وہ سیپتٹ ہو جے پھر ہم آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے ہمارا اوائل جو ہے وہ سیپتٹ ہو گیا ہو ہے اور بہت ہی مزیدار اور پیاری سی فشبو آ رہی ہے ہماری ترہی گوشت کی اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویورس آپ اس کی لک چیک کریں بہت ہی زبدار اور مزیدار سا لگ رہے کھانے میں یہ دیکھیں گے اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا جو ہے دھنیا ڈال دیں گے جی ویورس ہم نے دھنیا کے ساتھ اس کی گانشنگ کرتی ہے جی ویورس میں امید کرتی ہوں آپ کو آج ہی میری یہ ترہی گوشت کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبگرائبز کیجئے انشاءاللہ میں ایک نیو ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی اوکے اللہ حافظ